تو پار کرپا صدقہ سکھی لیر دے پیت پاپ جی دے نگر وکھے جو گرمت سماغم ارام ہوئے ہن تینہ دے اندر پاپ جی حاضریاں پڑھ رہے ہو پاؤں گرمت بیچارانی ارمتہ تو پہلا سربت مائی پائی فتح نارسانج کریے اکھو جی مواہ گردی کا خلصہ اور مواہ گردی کی فتح میرے تو پہلا بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے بڑے پیار دے نار علاقہ علاقہ مشیہ دیرتے یہ بچے تھے کب تا پیش کار ریسن اینا بچیاں کس نے سکھایا ہے کئی میں سکھے نے کلنا سما لگا ہے جدو کوئی اس طرح بچہ بھول دا ہے تے جیڑے ماں پے نے انہ دے مان دے ویچ بڑی خوشی ہوں دی ہے کیونکہ ساٹھے سامنے ادھارنا نے کہ جی میں بچے نے ایک مانوں کے ایک ویل دی ترہا ہے ویل جی میں بگ دی جان دی ہے جس پاس ان وہ دا کنارہ راک دیتا جاوے تاہو ویل اس پاس سیلوی چرنہ شروع کر دن دی ہے پر جدو وہ بھیر پوری طرح کسے ٹاڑی تے کسے دھرکتے چڑ جاوے تاہو پھر ایسی چاہیے کہ ان اوٹھوں اتار سکیے تاہاں گل اسمبب جی ہو جان دی ہے ریٹ ٹوٹ جائے کی کیسے طرح جڑے بچے نے چھوٹے چھوٹے ہونا اس عمر دے ویچ اس پاسے لگ رہے لیں تاہاں بہت چنگی گل ہے کیونکہ جو کو جا ساڑے سب آدھے اندر آ جاندہ ہے پھر اس انہوں بدلنا بہت مشکل ہو جاندہ ہے پاہ میں کے گل کوئی بھی اسمبب نہیں ہوں دی پر جڑے بچے نے ایک پورے کاغل دی طرح ہے جو کو جا انہ دے ہردیاں میں اکریا جائے گا وہ اکھیل میں دامتہ کے انہ اندر رہے گا یہ ہی کہا آپ نے نا کہ جڑی سیاڑی عمر دی سنگت ہے جو کو جو انہ نے انتاک دیکھیا جو کو جو انہ نے انتاک سنیا وہ اسے انہوں ساچ مان کے بیٹھے ہوئے نہیں کوئی کبراں تے جاندہ ہے کوئی دیوے جو گاؤں دہ ہے کوئی جوتاں جو گاؤں دہ ہے تو کوئی کسے تھا تورے پھردہ ہے کارن کی ہے کہ جو پہلے جاندے سانسی انہ دے نار جاندے ساڑے بڑے بڑے رہے ماتا پتا جو کام کاردے سی ہے گلت تنہ ہو سگدہ تے این ہی کارن ہوندہ ہے کہ جیڑا منوکھ دا سواب آن جاوے اس انہوں تبدیل کرنا بہت اوکھا ہے پامے کے کئی بار جیڑی چیز جا جیڑا اندھ وشواس ساڑے لی اوکھیائی پیدا کردہ ہوئے ساڑے لی جیون دے ویچہ مشکل پیدا کردہ ہوئے ساڑے تا وہ کئی بار بزل دیتا جاندے ایک کھڑکیاں پوستک ہے دے اندر بدبان میں لکھیا ہے کہ ایک کیمے ریتی رواد بزل جاندے نہیں کئی بار کہ انجھے ایک پینڈ دے ویچھ ویم جا پہ گیا کہ پرانے سمید دے ویچھ کہ پینڈ دے ویچھ جیڑا بھی انسان اپنے کاردے ہوتے رہن واستے چبارہ بنایا کرے وہ دے کار کسے نہ کسے دی موت ہو جا کرے ایک تھا ہوئی پھر کہنے لگے کہ اسے ترہ دوسرے گوانڈ ویچھ سی جے انہوں نے تھوڑی دیر بعد کوشش کی تی تے قدرتی طور تے کہوں کہ کوئی بھی ایسا پروار کوئی بھی ایسا ٹبب نہیں ہے کہ جے دے ویچھ کدے کسے دی موت نہ ہوئے کسے دا چلانہ نہ ہوئے کہنے لگے قدرتی گالے واپری کے اس کار دے ویچھ وی کسے نے چبارہ بنا لیا تے اوہ دے بھی کرے جیڑی موت ہو گئی تھوڑی سارے پینٹ دے ویچھے چرچہ فیڑ گئی کہ پھائی کسے نے چبارے دی وہ ساری نہیں کرنی جنہوں چبارہ بنا گا ہے جیڑا تا اوہ دے کار یہ موت دا سلسلہ شروع ہو جند کہنے بڑا چیرے ایس طرح دا ویم پیاریا کہ ایک نسان جیڑا فوج دے انزر نکری کردہ سی جیڑا اندھ بشواسی نہیں سی جس نے جندگی نو بیکھیا مانیاں تے سنسار نو گایا ہویا سچائی دے نار جیڑا سامنا ہویا کہنے دے انہیں آنکے تے چبارہ بنا لیا پر ہون پینٹ دے ویچھے چرچہ چلی کہ جدو سویرے سوکھ تے لوگ اوٹھ دے تے سب تو پہلا ہے کہنے دے کہ فلانا سنگھ جیڑا فوجی چبارے وڑا کیوں جیوں دے تردیا کراؤں دیا اس طرح جدو شیو مینے سال ڈیڑھ سال دو سال لنگ گیا تے پھیر لوگ کانے ماننو تھوڑا جاترواس آیا کہ ساٹھا ویمزی اسے طرح جیڑے کران دے ویچ اس طرح جاں اندھ بشواس بڑ جاندہ ہے تا انہوں توڑنا بہت مشکل ہوں دے میں پہلا میں بینٹی کیتی ہے کہ اندھ بشواس اے جڑی انی شردہ ہے تے پولیکھا پرام او دو ساٹھا دور ہوں دے جدو اور تیرواد ساٹھے جیون دے ویچ کوئی رکاوڈ پیش آ جاوے تے پھیر اس طرح کر جاوے جو میں مان لو کہ کسی دی کار دے ویچ تیر پتر ویون وڑا ہے پر او دے کار ویچ کوئی دادہ کوئی دادی جاں کو پتا ماتا کوئی چڑھائی کار جاوے تے آن طور تے اے لوگ سمجھ دے نے کہ چلو ایک سال باس تے تھوڑا پاپا روک جاننے اگلے سال کرانگے جے پھیر اس کار دے ویچ جاں دوسرے پر وار دے ویچ کوئی اس طرح پانا پا پر جاوے تا پھر سال چھے مینے لنگ دا پر جے تیر جی جاں چاؤتی وار اس طرح ہو جاوے تا لوگ کہیں دے لوگ کانے تے مرنہیں مرنہیں کوئی گل نہیں پر ہون مجبوری بند گیا ہے ہون سانوں اے جڑا بیا ہے جڑا جوڑ ہے کام لینا چاہید کیا تو پاپ جندگی دے اندر جدو کوئی ریتی رواج اس طرح تا باڑا بند دا جہاں ادھے نار کٹا پہنا شروع ہو جندگا تو سی دیکھیا نا کہ آنکہ اور تے بیاما دے موقعاں تے ایک سیرا پڑیا جندگا سی سیرا جے دے ویچے کام لینا چی کے ماتا پتا دے تے دوسرے پروار دے چاچے تاہے دے وہاں پھوپڑ دے سولے گائے جندگے سی کہ پھلانا پھوپڑ تے بادشاہ ہے پھلانا تا اے راجہ ہے پھلانا تا منتری بڑے کچھ بادا آچڑا کے اوڈے ویچے شبد پیش کی تے جندگے سی تے جڑے تھوڑے کو تے پھلے لی سی سماؤ دے وہ سو سو پنجا 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 رپے کٹ کے رکھنے شروع کرنے دے تے او کارن کی سی ہو دے واسطے لڑائی پائن دی سی کہ سیرا میں پڑا نہ دو جا کے اندہ سیرا میں پڑا پر کھوڑ جے ہو جا محور بنیا جے سترہ ناندکار جو موڑ دے تے پہلا ہندے سی ہو دے ویچے بہت بڑا انتر آ گیا پہلا لوکاں دے کرامیچا ناندکار جن دے سی تے سارے دے سارے رشتے دار ہوتھے بیٹھے ہوتھے سی ہوتھے ہیں ناندکار جو انہیں لامہ آنیاں ہوتھے پرشادہ پانی ایک جگہ تے سارے ٹکے ہوئے لے مجبوری سی کہ جے گروگران صاحب جی دا پرکاش ہے تے باقی باپ نہیں سی بیٹھ سکتے او ہی جگہ سی ہوتھے سارے نے بیٹھنا ہوتا سی کہ او دو لڑائی پہن دی سی کہ سیرا لانا بنگا پڑے گا دو جا کینگا سی میں پڑا گا کارن کی سی کہ وہ داسمنٹ بہت قیمتی سی تے سارے بیادے ہوتے آئے سن اس طرح کدی نہیں ہوتا کہ ایک بھپڑھ اٹھ کے سور پہیاں دے 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 دوسرا دوسو نہ دے تے او کارن سی کہ لوکاں دے جیگ دے چو پیسے کٹ آئے جان دے سن پر ہون مجودہ سمیں جدوں اناندکار جنگا ہے پہلسان دے ویچ لوگ کی کٹھے ہوندے او تھے نچن گاؤن تے شراب ہور بہت کچھ ہوندہ ہے کھان پین واسطے ہوندہ ہے تے لوگ ہون گردوارا سایب اناندکار دے سمیں موقع نہیں پہنچ دے بلکہ جبردستی پھڑ پھڑ کے ہپڑ نوں چاچے لوں باپ نوں لیاندہ جاندہ ہے کہ ایتھے اناندکار جاپاں کرن جانے مساں داس کو بندے ہوندے نہیں تے آج کدھی کوئی سیرہ پڑن واسطے لڑدہ دیکھیا ہے بلکہ نہیں کیونکہ ہون پتا ہے کہ او جڑی امدن سی او جڑی کمائی سی لوگ کان دی جیب دے ویچو پیسے ہونے سن وہ ہوند بند ہو گئے اس کارن جدوں ساڑے جیوان دے ویچ جیڑا کوئی آند وشواس ریتی رواج کوئی رکاوٹ کھڑی کر دن دا ہے جاو دے ویچو کٹا پہنے شروع ہو جاندہ ہے تا او اسیاں اپنے آپ شڑنا شروع کر دن دے ہاں ایتھے بچیاں نے بہت سوڑیاں کرتاوان پڑیاں نے پکھانڈ باتے گل کیتی گئی ہے سادگر جی دے دردے وشواس دی گل کیتی گئی ہے کہ جے ایسے طرح اے نوجوان بچے جڑے نے جدوں نوجوان اوڑ گے تا اے اپنے آپ بھی بریانیاں پہ بات جانگے کیونکہ جڑے آج بہتے ساڑے سامنے نظر ہونے دے ہیں کار میں ہی ہے کہ شروع آتوں انہوں کوئی سیدھ نہیں دیتی گئی تے جدوں ہونٹان بڑھ گئے درخت بڑھ گئے ہونسی انہوں موڑنا چاہو دیا جمیں کمیار ہے پانڈے دی جدوں کارت کاردہ ہے تے گلی چیکنی مٹی ہندی ہے ایک آتھ اندر پانڈے دے رکھے ایک بار ہے چاکنوں کا مہد ہے جیس طرح دا چاہوے پانڈے دے بنا سکتا سراہی بھی پیدا کر سکتا کڑا بھی بنایا جا سکتا ہے گملا بنایا جا سکتا ہے پر جدوں ہونٹ پانڈا آگ دے بچے تپا کے پاک جاندہ ہے تے پھر اک میں آردے بسوں باری گال ہو جاندی ہے اوہ دے بچے کوئی تبدیلی نہیں لیا دی جا سکتا ہے کوئی موڑ نہیں ہو دے بچے لیا دا جا سکتا ہے ٹھیک ایسے طرح بچے تے نوجوان ہاں جیتا ہے نا دے صبح آگ پاک گئے تا پھر اینا دے بچے بدلال لیاونا بہت اوکھا کام ہو جاوے گا اس کار اے موقع ہے کہ بچیاں نو اسی سنبھا ہن لگے تے جے بچے ساٹھے سنبھڑ گئے تا آپ نے آپ ساڑھا جیڑا اوڑھوڑا کوئیک ہے وہ سونا ہو جاوے گا سنیری ہو جاوے گا ایک زبان میں بڑے سونیے لائنہ لیکھیا لیکن گا ہے کہ جیڑے بچے آج اس گرمتوں بچے دور جا رہے نے تے مہاب کرنا بہت حصور کرنا گرمتوں پھر بچے دیں ماربلہ انتے سونا چنہ انتے لگا ہیا ہے پر جی혜 نہ بچے آج سمال نہ کی تی گئی جینا ننو سیدنا زیتی گئی جی اینا نو سو جنا آئی تا مہاب کرنا کہ جیڑا ہون پر بندک پتھر تے سونا تے ہیرے گرمتوں Transit آج نے اندر پالکیاں تے ناڑ گونگا موسیقی تاکہ وہ جتھے سماج دے اندر کوئی وگار نہ پیدا کرنے وہ تھے ساڑھے کارپر وار دے اندر بڑیاں دی کیمیں عجد کرنی ہے میلت کیمیں کرنی ہے اتم کیمیں کرنا ہے اے سانو سکھونڈ دی لوڈ ہے کہ اے سارا کچھ سانو گربانی دی وچوں حاصل ہوندہ ہے سکھی لیہر دیتا ہے تو اے چھوٹا جا جتن کیتا گیا ہے پامے کے لگاتار گرمت گیاں موشن ریکار جو بلو انیس سو سیال میں تو ہی گرمدیاں کلاسان پھر کیمپ سکھی لیہر اور بہت کچھ اس طرح دا کیتا جا رہا ہے گرم پرچار کے اندر نے جمیتھے بھی چال رہے ہیں اس نگر بھی کھے بھی تی اے اوپر آلے جڑے لیں ایس ایک آرمی ہے کہ جو کچھ سانو سمجھ لگی ہے وہ باقی بچیاں نویں باقی نوجوان نویں سمجھ لگے کہ جروری نہیں ہے کہ جڑا گاند باہر پی آہ ہے ہوں دے تو اسی بات جائیے ہاں آجتہ رستے دے وچھ دے اسی گزر جاندے ہیں مو دے اٹھے رمال رکھ کے اور معاف کرنا جدہوں او گندگی ساڑے کارتا کا آگئی تب پھر ساڑے کو برداشت نہیں ہونا اس لئے جروری ہے کہ پہلے اس نو ساپ کیتا جاوے اس گندگی نو دھول کر دیتا جاوے اسی عام نگر دیکھ دے ہاں کہ جتھے روڑی کو نجر نہیں آن دی گڑیاں ساپ نے اسی کہیں دے نگر بہت سوڑا ہے بڑا ساپ ستھرا ہے بڑے چنگے لوگ واسدے اوڑ گے جنہیں مرجی امیر لوگ کریں گے اوڑ جے بار گند کھل ریاں ہوئے تر لوگ کہیں دے نہیں کہ کیس طرح دے بے سمجھ لوگ ایتھے اوڑ گے کہ بھی شڑکاں دے اوٹے گند پایا ہے کہ سانو سمجھن دی لوڑ ہے کہ جو جیڑے سادن آج آم ویقتی دے کوڑ نے جیڑے ساڑے کوڑ سادن نے مارک کرنا پر آتن سمیں ایک بادشاہ دے کوڑ بھی انہیں سادن نہیں سانا اسی کہنے کہ ماں راجہ رنجیسنگ تو اسی ایک اندازہ لگا کے چلو کہ جو ماں راجہ رنجیسنگ بھی چالا ہوئے گا گرمی ہوئے گی تا آج جو میں آم تھا تھا تے ساڑے پکھے لگے نے ایسی لگے نے تے ایک ہوئے بادشاہ موٹے کپڑے پائے ہونا تے گرمی دا محول ہوئے تا کس طرح دا محول ہوئے گا آج جو اس سمیں سنیا پچاوڑا ہوئے تے جے امر سارتوں لہور تاک پچاوڑا ہیں کٹو کٹ دو کنٹی تا لگ جاندے سام تے جے دلی تاک گال پچاوڑی ہوئے تو پھر کے نا سما لگ دا سی کہن تو پاو کہ آج جنے ساڑے کوڑ سادن نہیں ایتھو تُسی ہون جے گال کرو تے ہون دنیا دے کسے بھی کونے دے کسی اتھے بیٹھے گال کرساک دے یہ تو تاک کہ یہ جڑا سماگ میں چل رہے ہیں سکھی لہر ریڈیو دے ہوتے اس میں پوری دنیا جڑی ہے وہ اس سماگ انہوں سون رہی ہے کہن تو مراد کہ جنے سادن ساڑے کوڑ نے پر آتن سمیں ایک بادشاہ دے کوڑ بھی انہیں سہولتہ نہیں ساتھ پر اینا کچھ ساڑے کوڑ ہوڑ دے باگ جود بھی کہ ساڑے ماندی تسلیح ہے کہ ساڑے کراندے اندر کوئی ایکتہ ہے کوئی اتفاق کوئی وشواس ہے کہ آج نوجوان بچہ بچی راتنوں کے درے بار جا سکتے کہ یہ اس طرح دا محول ہے ماند لو کہ یہ پینڈی ہے کہ ایک درے کوئی مگلان دا پینڈتہ نہیں کہ درے دشمنان دا پینڈتی نہیں پر ایک بچی نو اسی چونکتا نہیں پیج سکتے کیونکہ ساڑے پتا ہے کہ بار گرجان کھروتیاں ہوئیانے وہ بھی کدھروں بارو نہیں آئیا وہ بھی ساڑے اپنے ہی نہیں کارن کیا ہے ہسی اس پاس سے تیان نہیں دیتا یہ شوٹا جاؤ پرالا کیتا گیا سکھی لہر دی ٹیم بلوں کہ تھاں پر تھاں جا کے اس طرح سنگتا دے ناڑ گرمت وچاران دی سانج پائی جاوے جیڑے منہ میں چھ ساڑے پرمکو لیکھے جاں پکھانڈواد یہ ساڑے اندر وسیا ہویا ہے اس بابت سنگتا دے ناڑ جا کے جان کا ریسان جی کیتی جاوے سادگر جی دا اکدے سمجھایا جاوے تاں کے ہسیئے نہ ویمہ پرمہ پکھنڈان تو بچ کے ایک اناند مئی جیون بطیٹ کر سکیے تکھال سا فانتھ چڑھ دیاں تلاویج جا سکے میں بیلتی کروں گا کہ جتھو تاکویے آواز داری ہے سربا تمہائی پائی جلدی تو جلدی گردوارہ صحیح میں کھے پہنچو کیونکہ سماں بہت گدر چکا ہے تقریب سوا کو دس وجہ تک جہاں ساڑے دس وجہ تک اس دیوان بھی سماکتی ہو جانی ہے ہون میں بیلتی کروں گا ساڑے ستکار جوگ پرنسیپال گیانی گربچن سنگھ دی کچھ سمجھ واسطے آگ دی دے ناڑ ساکورج دی بانی اور اتیاس دی ویچار کرنگے انہوں بیلتی ہے کہ سٹیز روک پر آجان ایک بار پھر بیلتی ہے جیڑے بھی مائی پائی اپنے کمہ کا اندھیان دے ویچہ جی لگے ہوئے ہیں وہ سارے کمہ نوستن کوچھ دے ہوئے جلدی تو جلدی گردوارہ صحیح اکھے پہنچن اتھے گرمت ویچارہ شرون کریے اپنے جیونوں سپلا کریے خوئی کول چکلے کھما وائی پردی کا خلصہ وائی پردی کی فتح